نمسکار دوستوں ہمارے چینل پر آپ سب کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بکسر کی لڑائی کے بارے میں جاننے والے ہیں ہم جانے گے بکسر کی لڑائی کہاں ہوئی تھی کب ہوئی تھی کن کے بیچ ہوئی تھی اور اس کے کیا پر نام رہے ان سب باتوں پر ہم آج کی اس ویڈیو میں چرچہ کرنے والے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے پلاسک ایود والی ویڈیو دیکھی ہے جہاں پر ہم نے ویڈیو کے انت میں بتایا تھا تاکہ میر جعفر کو اٹھا کر میر کاسم کو انگریجوں دوارا نواب بنا دے جاتا ہے اور یہیں سے بکسر کے ایود کی پریشت بھومی تھیار ہوتی ہے آج کی اس ویڈیو کو ہم یہیں سے شروع کریں گے چلیے پھر اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میر جعفر کی ہی طرح میر کاسم بھی چھل پرپن سے نواب بنا تھا پرنتو ہے میر جعفر سے زیادہ یوگیا اور کسل تھا اس کے پاس پرشاسنک انوہوی تھا اس نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ بنگال کی ستی صدارنے کے لئے اس انگریجوں کے چنگل سے اپنے آپ کو مکت کرنا ہوگا اس کے لئے سینہ ایم دھن کیا سکتا تھی اس نے ویڈروہی جمیداروں کو دبایا بھرشت کرمچاریوں سے راج کے دھن وصول کیا اترکت کر لگائے سینہ کو ایروپیہ ڈنگ پر پرشکشت کیا ایم انگریجوں کے احسطک سیپ سے بچنے کے لئے راز دھانی مونگیر لے گیا ایک کمپنی آسنگ کی تو اٹھی انگریج بنگال کی گدھی پر ایوگیا اور کمجور شاسک چاہتے تھے جو ان کے ہاتھوں ہی کٹپدلی بن کر رہ سکے لیکن میر کاسم ان کی آسا کے ٹھیک اُلٹ نکلا انگریج میر کاسم کو گدھی شیٹ آنے کے لئے پونہ سڑین ترچنے لگے میر کاسم بھی اپنی آرثی کا اکشتی اپنے پد ادھیکاریوں کی اپیکسا تا انگریجوں دوارہ بنگال کی پرجا کے لوٹ کھشوٹ سے اوب چکا تھا اس نے دیسی ویپاریوں کو وینی سلک ویپار کرنے کا دکار پردان کر دیا انگریج اور بھارتی ویپاری اب ایک ہی پلڑے پر آ گئے یدپی میر کاسم کا یہاں قدم پورن دین نیوچیت تھا پرنتو اس سے انگریجوں کو دستک کا دروپیو کر دھن کمانے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہا کرودید حکم انگریجوں نے سینک کروائی آرم کرنے کی حجنہ بنائی پچیس مئی سترہ سو ترینشٹ کو کمپنی کی طرف سے ایمائٹ تتھا ہے مونگیر پہنچے اور نواب کے سامنے گیارہ ستری مانگے پرشتوط کی جنہیں نواب نے ٹھکرا دیا اسی بیچ پٹنا کے انگریج ایجنٹ ایلیس کو کلکتہ کونسل نے نگر پر اکرمن کرنے کا عدیس دیا ایلیس نے آسانی سے پٹنا پر ادھکار کر لیا یہاں گٹنا چوبیس جون سترہ سو ترینشٹ کی ہے میر کاسم کو جب اس گٹنا کا پتہ چلا تو اس نے پٹنا پر اکرمن کر اس پر اپنا دھکار کر لیا انیک انگریج ایجنٹ میں مارے گئے دوسری طرف میجر ایڈمس کے نطرتوں میں ایک سینہ مرشد آباد کی طرف بڑھی میر کاسم بھی مونگیر شے چلا مارگ میں انیک ستھانوں پر انگریجوں نے میر کاسم کی سینہ کو پراجت کر دیا اور سب سے مہتپون یود ادینالہ کے پاس ہوا جس میں میر کاسم بری طرح سے پراجت ہوا وہاں سے وہاں مونگیر ہوتا ہوا پٹنا پہنچا پراجیا کی کرود میں اس نے پٹنا میں گرفتار قریب ایک سو اڑتالیس قیدیوں جس میں ایلیس بھی تھا بھی ہتیا گروہ دی یہ کٹنا پٹنا ہتیا کان کے نام سے وکھائت ہے ادھر انگریجوں نے جولائی 1763 میں میر کاسم کو اپدست کر پھر سیمیر جعفر کو نواب بنا دیا تا میر کاسم کا پیچھا کرنا جاری رکھا میر کاسم کے ادھکاریوں کی گدھاری کی وجہ سے مونگیر اور پٹنا اس کے ہاتھ سے نکل رہے اسے اپنا راجے چھوڑ کر عوض میں سرن لینی پڑی پٹنا سے باگ کر میر کاسم عوض کے نواب سجاو دولہ کے پاس پہنچا اس سمیں مغل سمرات سا آلم بھی وہیں تھا میر کاسم نے ان دونوں سے سائتہ کی مانگ کی اس نے نواب کو سینک خرچ دینے کا وعدہ بھی کیا اور پرنام شروع نواب میر کاسم کا ساتھ دینے کو تیار ہو گیا تینوں کی سملت سکتی سے بہبیت ہو کر انگریجوں نے عوض کے نواب کو اپنے پکس میں کرنے کی کوشش کی لیکن اپنے پریاست میں وہ احسفل رہے اب تینوں کی سملت سینہ بیہار کی طرف بڑھی 23 اکتوبر 1764 کو بکسر کے پاس یود ہوا میجر ہیکٹر منرو کے نطرتوں میں انگریج ویرتا پوروک لڑھے سملت سینہ کی شنکھیا جادہ تھی پرنتو ہے چھوٹی سی انگریجی سینہ کے سامنے ٹک نہیں سکی مغل سمرات نے بھی اشد میں پوری دلچسپی نہیں دکھائی اور پھلتا بھی جا انگریجوں کی ہوئی میر کاسم یودک سیتر سے بھاگ کھڑو ہوا اس کی ستھیتی اتیانت ہی دینیہ ہو گئی گھومکڑ جیون ویتیت کرتے ہوئے ڈلی کے نکٹ 1737 تریسی میں اس کی مرتی ہوئی مغل سمرات نے انگریجیوں سے سمجھوتا کر لیا نواب سجاو دولہ کچھ دینوں تو انگریجیوں کا وردود کرتا رہا پرنتو کارا کے یود میں پراجت ہونے کے بسچات اس نے بھی انگریجیوں کے سمکس گھٹ نے ٹیک دیئے اس یود کے پرنام اتیانتی مہتپون ترس تھائی سدھ ہوئے بکسر کے یود نے پلاسٹی کے نرنوں پر پکی مہر لگا دی بنگال میں انگریجیوں کی ستہ کی جو ستھپنا کا کاریہ تھا اس یود نے پورا کر دیا بنگال کی گدی پر ایسا نواب آیا جو انگریجیوں کی کٹ پتلی ہی تھا ساتھی ساتھ اوہد کے نواب اور مغل سمرات کی پراجیہ نے انگریجیوں کو اتری بھارت کی سروسیٹ سکتی کے روپ میں پرتشت کر دیا اب ان کی ستہ کو چنوٹی دینے والی کوئی بھی سکتی نہیں بچی الاباد کی سندگ انسار شجاو دولہ نے سہا آلم کو الاباد تاکارہ کے جلے دیئے اور ہرجانہ کے روپ میں پچاس لاکھ روپے کمپنی کو دینا سویکار کیا ساتھ ہی انگریجی سینہ کا خرچہ دینے کو بھی تیار ہوا سہا آلم نے ان جلوں کے بدلے بنگال بیہار تا اڑیسہ کی دیوانی کمپنی کو سونپ دی وہ اب کمپنی کا پینسن بھوکتہ بن کر رہا گیا اس پرکار بنگال اور اوہد کے نواب تا مغل سمرات سہا آلم بھی انگریجیوں کی دیگے پاتر بن گئی بکسر کے یود نے انت میں کمپنی کے ساسن کی بیڑیوں کو بنگال پر جکڑ دیا اس کے مہتب پر پرکاش ڈالتے ہوئے الفریڈ لویل نے لکھا ہے بکسر کے یود کے درکہ لکھتا گون پرنام بہت مہتبون تھے انگریجیوں کی ویجہ کے کارن مغل سمرات انگریجیوں سے مل گیا وجیر بہبیت ہو گیا تدھا کمپنی کی سینائے گنگا پار بنا رستہ الاباد تک پہنچ گئی اس کے کارن بنگال کے اتر پسمی پردیسوں جو ان کا سمبھد ہوا اس سے پہلی بار ایک نوین انت تدھا پربھت میں سمبھند وے ستھاپید کرش گئی مل سن تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ویجہ سے نائے کول بنگال ہی ملا نائے کول اس نے انگرے جی شیمائ الاباد تک پہنچ دی ابھی تو اس سے عوض کے ساسک ویجہ سکتی سے کرت گت پورن نرب بھرطہ وشواس کے بندنوں سے بند گئے جس نے آنے والے چرانویں ورش تک ان کو مطروں کا مطر اور شتروں کا شتروں بنائے رکھا یہ کمپنی کی بہت بڑی اپلبدی تھی اتیاز کر تارا چند کے انصار پلا سی نے ستہ کا ہست نانترن کیا پرن ستران چون سٹی سو میں بکسر کی عدی کاروں کا سری جن کیا کمپنی کے اتیاز میں ویدھانک آرث ویپار کا یوگ سماپت ہو گیا تار راجنیتک ستہ کے انترگت راج کیا راج سو کے ساتھ ویپار کا یوگ آرم ہوا تو دوستو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور بھی ایسی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں جائے ہن جائے بھارت